نمسکار میں ہوں صندیب چودھے کی سیوگیوں کے ساتھ مل کر انڈیے چار سو پار کرنے والا ہے اب جو جانکار بھی تھے یا جنتہ جناردن آپ چار سو پار کے نعرے کو صحیح مانے غلط مانے تال ٹھوک نہ مانے کارکرتاؤں کو اتصاہت پرو اتصاہت جوش سے بھرنے والا بیان مانے لیکن ایک عام جن مانس کے اندر یہ سوچتی چار سو آئے یا نہ آئے تیسری بار موڈی سرکار تو دن ڈیل ہے جون ہے کیونکہ وپکش چھترا ہوا تھا کھنڈت تھا ایک کھاکا کھیچنے کی کوشش کی گئی تھی جس کا نام رکھا گیا انڈیا لیکن رچہتا ہی بھاگ نکلے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا بی جے پی نے بھی دروازے کھول دیئے لال کالین بچھا دیا کی آئیے آئیے ہمیشہ کے لیے بند تھے وہ دروازے پر نتیش کمار وہاں چلے گئے اور اس کے بعد دراصل یہ انڈیا گٹ بندھن صحیح معینے میں دیکھا جائے تو مہاراست کے علاوہ کہیں شکل اختیار کرتا دکھائی نہیں دیا آپ کہیں گے بیہار میں ہوا بیہار میں ہوا پر نتیش کمار نہیں تھے عام آدمی پارٹی کے ساتھ گٹ بندھن ہوا دلی میں لیکن پنجاب میں لگے لگے لڑے کہنے کو وام کھیما انڈیا کا حصہ ہے لیکن کیرل میں کانگریس اور وام کھیما آمنے سامنے ہیں ممتاب انرجی نے ٹھینگا دکھا دیا کوئی سیٹ نہیں دی نہ کانگریس کو نہ وام کھیمے کو وہاں ایکلا چلو ہو گیا کہنے کو وہ انڈیا کا حصہ اور موڈی پردھان منتری موڈی جیسے کرشمائی نیتا کے سامنے بھائی چہرہ کون ہوگا تو ستھائتو ستھرتا سٹیبلیٹی آنڈ کنٹینویٹی دو چیزیں ایسا لگا بی جی پی کی نیا آسانی سے پار کر دے پر چناو میں ایک اور خاص بات ہوئی اور اس کا ہم نے ذکر کئی بار کیا ہے کوئی کرنٹ نہیں تھا اب تک نہیں ہے یا اب تک نہیں تھا میں کہوں گا کہ کوئی بڑا مدہ ہو کوئی جیکارے لگ رہے ہو کوئی جوش جنون اتصا بھائی سب سے بڑا ملا ہوتا ہے چناو وہ نہیں دکھا ایک اداسین تھا ایک چپی اور پہلے دوسرے چرن میں بعد میں چناو آیوگ نے آنکڑے تھوڑے اور بدلے پر ووٹر ٹرن آؤٹ بھی کم ہی ہوتا دکھائی دیا دو ہزار اننیس سے اب اس کے اپنے اپنے آنکلن ہوتے ہیں کہ یہ پرو انکمبنسی ہے انٹی انکمبنسی ہے لیکن کرنٹ نہیں تھا پر کیا انڈ کرنٹ تھا کچھ جو اب زور مار رہا ہے چار سو پار کا مطلب کیا سمویدھان بھی بدلہ جائے گا ایسی چرچائیں شروع ہوئی میڈیا میں اس کی چرچہ زیادہ نہیں ہوئی اب اس میں دلت بھی ہیں اس میں الف سنکھک بھی ہیں اس میں اتی پچھڑا ورگ بھی ہے وہ اسے اپنی بڑی سرکشہ کبح مانتے ہیں سمویدھان کو اس نے کچھ زور پکڑا کیا اور اسی سے جڑا ہوا تھا آرکشن کا مددہ یہاں پر انڈیا نے خاص لالو پرسادی آدم نے ایک فالس ٹیپ بھی لیا کہ مسلمانوں کو تو آرکشن ملنا چاہیے بی جے پی نے وہ مددہ پکڑا کہ یہ سب آرکشن مسلمانوں کو دے دیں گے اس سے پہلے ہی نیرٹیو شروع ہو چکا تھا ایک ہندو مسلمان کا نیرٹیو کہ سونا چاندی منگل سوتر سب مسلمانوں کو دے دیا جائے گا دو ہزار پندرہ کے آنکڑے دو ہزار چوبیس میں جاری بھی کیے گئے جس میں یہ بتایا گیا کہ ہندو آبادی سات دشملہ چھ فیزدی اس نے گوتا کھایا ہے اور مسلم آبادی میں تیتالیس فیزدی کا اضافہ ہوا ہے دو ہزار پندرہ کی رپورٹ پردھان منتری کی آرثک سلاکار پریشد دوارہ بنائی گئی یہ رپورٹ پاکستان کی بھی انٹری ہوئی پر اب چار چرن بیٹنے کے بعد اور وپکش کوئی اپنا آکڑا بتانے کو تیار نہیں تھا کہ ہم سرکار بنائیں گے کتنی سیٹ جیتیں گے لیکن آج ملکہ ارجن کھڑ گئے کانگریس کے راستی ادھیاکش انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ساتھ میں اکھیلے شیادب بھی تھے اور ملکہ ارجن کھڑ گئے نے تال ٹھوکی کہ موڈی جی دو سو سیٹ پار نہیں کرنے والے ہیں چار سو کی تو بات دور کی دو سو میں آدھے میں لاکر تال ٹھوک دی ملکہ ارجن کھڑ گئے نے راہل گاندی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کانگریس اس بار سرکار کی اگوائی کرے گی اور دیڑھ سو پار بھی نہیں ہونے والی ہے بی جے پی اکھلیش یادب وہ تو کہہ رہے ہیں 89 سیٹ جیتیں گے ہم اسی میں سے اتر پردیش میں ممتاب اینر جی کہہ رہی ہیں کہ ایک سو پچانوے سے دو سو سیٹ سے اوپر بی جے پی کی نہیں آنے والی ہے اروند کیجری وال کہہ رہے ہیں لکھ کر میں دے سکتا ہوں کہ دو سو سے دو سو تیس دو سو تیس سے زیادہ سیٹیں نہیں ملنے والی ہیں بی جے پی کو اب چار سو پار کا نعرہ شروع میں بہت بلند ہوا سترہ سترہ بار اسے دہرائی بھی گیا ریلیوں میں لیکن پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امید شاہ لگا تار چار سو پار کی تو تال ٹھوک رہے ہیں لیکن پردان منطری اب چار سو پار پر زیادہ زور نہیں دے رہے ہیں پردان منطری نے تو آج یہ بھی کہہ دیا کہ میں ہندو مسلمان نہیں کرتا میں ساروجنک جیون میں ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ کانگریس منیفیسٹو کا حوالہ دے کر جو بیان دیے گئے تھے وہ ہندو مسلمان کی شرینی میں آتے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ آپ جنتہ جناردن کر سکتی ہیں لیکن اب وپکش میں جو یہ نئی طاقت آئی ہے یہ ارجہ آئی ہے کمکرنیہ ندرہ سے بھی جاگا ہے تال ٹھوکنے لگا ہے وپکش کیا کچھ بدلہ ہے درسل چناوی کھیل پلٹ گیا ہے کیا کچھ تھوس آدھار ہے یا منگیری لال کے حسین سپنے بھی ہیں اور ریالٹی چیک کروانے کے نام پر بی جے پی کی طرف سے پلٹ وار بھی آ رہا ہے پردان منتری کہہ رہے ہیں کہ کانگریس چالس پار نہیں کر پائے گی ابھی بھی ان کا سیدھا حملہ کانگریس پر ہوتا ہے پر باقی شطرفوں کا کیا شیطریہ دلوں کا کیا بڑا آسان سا ایک گنت ہے اگر ہم چناو کو سمجھیں تو پانچ سو چیٹالیس سیٹوں میں سو سیٹوں پر بی جے پی کی موجودگی ہی نہیں ہے دو سو سیٹوں پر سیدھی تکر کانگریس کے ساتھ ہے جس میں اکیانوے فیزدی کا سٹرائک ریٹ سیکسس ریٹ بی جے پی کا تھا دو آزار انیس میں اور دو سو تیٹالیس ہیں جہاں شیطریہ دلوں سے دو ہاتھ کرنے پڑتے ہیں دو چار ہونا پڑتا ہے بی جے پی کو وہاں برابر کی اور کئی دفعہ شیطریہ دل زیادہ سیٹیں لے جاتے ہیں بی جے پی سے اینڈی اے سے امید شاہ کہہ رہے ہیں بنا شک اینڈی اے چار سو پار کرے گی چراغ پاسوان کہہ رہے ہیں بی آر میں ہم چالس کی چالس سیٹ جیتنے والے ہیں اور اس میں کچھ اور چیزیں بھی جڑ گئی ہمنتہ بسوہ سرما کا بھی تازہ بیان آیا ہے وہ کہتے ہیں چار سو سیٹیں آئی تو متھرہ میں شری کرشن بھومی جن بھومی پر بھوے مندر بنے گا وارانسی میں گیان واپی کی جگہ مندر بنایا جائے گا اور پاکستان سے پی اوکے واپس لے آئیں گے تو تو تین سو تین میں بھی لے آتے اس میں چار سو سیٹ کا ایسا کیا آنکڑا ہے پر بی جے پی کے نیتہ ابھی بھی چار سو والے آنکڑے پر اٹکے ہوئے ہیں پردھان منتری تھوڑا کم بول رہے ہیں اس بارے میں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور دلت اور مسلمانوں کی ہی بات نہیں ہے کیا بے روزگاری یا مہنگائی یا ستھانیہ مددے لوکل ہو گئے ہیں کیا یہ چناو جو درسل راشتریہ چناو ہیں لوکسبہ کے چناو ہیں یہ اپنے آپ میں کچھ ایسی کڑیاں ہیں جنہیں ہمیں جوڑنے کی آج ضرورت ہے اور اس کی پوائنٹ بائی پوائنٹ مددے بائی مددے آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں لیکن پہلے سنیے کیسے تال ٹھوکی جا رہی ہے آنکڑوں کی بھاجپا کو تین سو ستر دیجئے اور دے انڈیا کو چار سو پار کر دیجئے یہ تین سو اسی سٹھ میں مودی جی دو سو ستر سٹھ لے کر پونہ بہومت پرابت کر چکے ہیں اور آگے کی لڑائی چار سو پار کرنے کی ہے میں شرط لگاتا ہوں اگر وہ چار سو پار دو سو پار نہیں کر سکتے ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک سو چالیس سیٹوں کے لیے بھی ترسہ دے گی انہوں نے چار سو سیٹ کا نعرہ دیا تھا چار سو سیٹ چھوڑیے ان کو ایک سو پچاس سیٹ نہیں ملنے والی ہے بائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں چار سو پار میں آج آپ کو لٹکے دے رہا ہوں ان کی دو سو تین سے جانا سیٹ نہیں آتی گا اور انڈیا جوڑ تین سو پونروں اچھی مودھے ہی کیلکولیشن کڑے چھے چین چٹے پارٹی بات دیا ہے کاجے ہی موڈی آس چھے نا جب ہمارا تین سو سیٹ تھا ہم نے رام مندر بنایا ابھی ہمارا سار سو سیٹ ہوگا مطورہ میں بھی کرسنا جنم مہمی بنے گا ایسے میں آج کا سیدھا سوال نتیجے دکھنے لگے یہ جیسے تال ٹھوکی جا رہی ہے مانو ان کے پاس پہلے سے ہی آگیا ہے آنکھڑا یا وپکش میں منگیری لال کے سپنے اور ٹکر زوردار دعوے ہزار کس کی بنے گی سرکار اور دیش کے ورش تمپترکار میرے ساتھ آج اس ومرش میں شامل ہو چکے ہیں پردیپ سنگھ ورش پترکار ہیں آپ کا اکبار نام کا ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں منوج راجن ترپاٹھی بہت ایڈیا گسی ہیں اتر پردیش کو سمجھتے ہیں پرکھتے ہیں دیکھتے آئے ہیں کتاب بھی لکھی ہے کوڈ کاکوری کاکوری کوڈ ورش پترکار ونود اگنی ہوتری میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں ساتھ میں ہیں جانے مانے راجنے تک وشلے شک ابھے دوبے اور اس پینل میں سب سے تجربے کار لگ بگ پانچ دشک ستر کے زمانے سے چناووں کو ٹریک کر رہے ہیں پربو چاولہ پربو یہ آدھے چناو کے بعد جو یہ تال تھوکی جا رہی ہے یہ بڑی دلچسپ ہے پہلے نہیں تھا یہ بی جی پی کر رہی تھی چار سو پار کی بات وپکش بالکل خاموش سا تھا یا شاید مایوس بھی سپیکٹیٹر بنا ہوا تھا اب وہ بھی تال ٹھوک رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں ہاں پسے جیسے سے چناو بڑھتا جائے کرکٹ میچ بھی دیکھتے ہوں گے جب اب ٹیم لگ بار آدھی سے زیادہ اٹھو جاتی ہے تو کیپٹر نامشہ دیتا ہے کہ ہم نہیں ہم جیت جائیں گے میچ اور لاسٹ والد تک جا کر کے میچ کئی بات جیت بھی جاتے ہیں یہ اب ایسا ہے کہ ایپیل کے میڈوے آدھے سے زیادہ کمپیٹیشن ہو چکے ہیں آدھا کیا دوتی آئی ہم کہیں چناب ہو چکا ہے تین سو انیاسی سیٹوں پر ایوی ایم کے بٹن دم چکے ہیں آپ ایک سو چونسٹ بچی ہیں صرف ہاں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ تو فائنل ریٹ پہ آ گئے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پوائنٹس کتنے ہیں بی جے پی کے پوائنٹس پر دس میں سے پانچ ہیں اچھے ہیں جیسے کوارٹر فائنل ہے سیمی فائنل ہے تو جی اب سیمی فائنل سیج پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہر ایک کو دعویٰ کرنا ہے کہ ہم نے کتنی سیٹیں جیتنی ہیں کہ بی جے پی کے لئے بہت ضروری ہے کہ چار سو کا نعرہ لگانا دوبارہ ریپیٹ کے آمی شاہ جین ہے موضی جی رہے آپ نے ٹھیک کنی بول رہے ہیں اگر اتنی سا الیکشن ہو چکا ہے انہوں نے کہا دیا ہمارے تو دو سو بہتر آ چکی ہیں چار راؤنڈ کے بعد اب باقی جو آنے ہیں بیٹل ہے کہ آپ نے اپنے دوسری طرف والوں کو کس طرح ڈیموریلائز کر سکتے ہیں تو جو آپ نے کہا میرے نمبر اگر موضی جی نے کہا جامیر شاہ نے کہا چار سو ملیں گی تو اخلیش یادب نے یا خرگے جی نے کہا دو سو سے کم آئیں گی تو یہ بہت ڈسکشن ہو رہا ہے کہ کتنی سیٹیں آئیں گی یا کتنی نہیں آئیں گی یہ وپتش کے اس قدسہ کی کوئی خاص وجہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں پربو یا کرنٹ تو نہیں تھا چناب میں انڈر کرنٹ کچھ ایسا تھا جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یا جنتہ جناردن نے جو من بنایا اب کیا اس کی تھا یا کچھ بھاپ لی ہے وپکش نے یا یہ مونگیری لال کے عسین سپنے دیکھ رہے ہیں دیکھیں آپ نے پہلے کا نہیں مونگیری لال کے سپنے کا مطلب یہ ہے کہ چالیس سے نیچے کاؤنگریز کی آئیں گی جو دوسروں کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو نہیں ہونے والا ہے چالیس سے کھا نہیں آنے والی ہے پرنٹو سوال جیسے آپ نے شروع سوال اٹھا ہے انڈیا جو ہے پہلے بنا صاحب بڑے جوڑ شور کے ساتھ انڈیا کیا ساتھ definition کیا رکھی تھی انہوں نے انڈیا national development inclusive alliance ہم وہ سب ختم ہوں گا یہ ساری وچاردھاؤں کی لڑائی نہیں تھی پرنٹو ایک چیز میں آپ کو سپسٹ کر دوں ہم پترکاروں کئی بار جوڑ جاتے ہیں آنکڑے کے اندر یہ election دوہزار انیس سے فرق کیوں ہے کیوں آپ کو لگتا ہے کہ opposition دکھائی دیتی ہے کیونکہ منوبل بڑا ہوا اس لیے index of opposite unity آئی او یو جس کو کہتے ہیں دوہزار انیس کے مقابلے میں اس چناب میں زیادہ دکھائی دیتا ہے ون ٹو ون جو ہیں تین سو پچاس سے زیادہ سیٹوں کے اوپر بی جے پی کے خلاف یا ان کے انڈی کے alliance کے خلاف ایک ہی وقتی کھڑا ہوا ہے پہلے ایسے نہیں ہوا تھا جب ون ٹو ون الائنس ہوگا اس کے اندر سب جاتی سمکرن بھی آ جائیں گے جو انٹی انکمبنسی ہے وہ بھی آ جائے گی تو opposition کو دکھائی دینے لگا کہ جہاں بھی ان کی ڈریکٹ فائٹ بی جے پی سے ہے وہاں ان کو حاوی پڑ رہے ہیں کرک پردیشوں کے اندر جیسے بیہار کی بات کریں ہانا کہ انڈی الائنس نہیں بنا ہوا پر پرنتو لگ بھگ direct فلائٹ وہاں پر بات جہا ہے مہاراشٹرہ میں تو بالکو direct ہے کرناٹکا میں بھی direct ہے بیہار میں almost کیونکہ یہ سارے سنی سیٹس کی بات کر رہے ہیں پرنتو یہاں پر میں سب سیٹس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جہاں election ڈیسائیڈ ہونے والا ہے مہاراشٹرہ کرناٹکا ویسٹ بنگال اور بیہار ان چار سٹیٹس کے اندر کیا ہوگا وہاں پر index of opposition unity بہت ہائی ہے جو آپ کہنے کہ opposition دم کان سے آیا ہے کیونکہ opposition کو لگتا ہے کہ سارے ویروزیاں آپ کھڑ گئے اور کھجریوال اور آپ کو اکھلے شیاد اب منچ پر دکھائی دیں گے کل دکھائی دیں گے کھجریوال تھی بھی لکھ رہا ہو جا رہے ہیں تو جو ایسا لگتا ہے کہ آچادنی چونک کے اندر دیکھا ہوگا آپ نے کھجریوال کانگریس کے لیے سمارسن کر رہے ہیں تو دیکھنے کی بات ہے کہ جب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جہاں اتنے بڑے نیتہ ایک سٹیج پر جا رہے ہیں تو دروی کرن پولٹیکل ہو رہا ہے بی جے پی چاہتی ہے کہ کمیل پر دروی کرن ہو پر کانگریس پارٹی باقی لوگ جاتے ہیں کہ یہ دروی کرن جاتی ہے سر پر ہو جو ان کے اپنے مددیں ہیں سب لے کر کے چلے ہیں اس لیے وہ ان کا مددہ کیا ہے کہ ہم نے صرف ڈیماؤکریسی کو بچانا ہے آپ نے سرما جی کی بات کی سام کے چیف ملسٹر ہے ان کے آر کیا بیان نہیں دیکھا آپ نے آر کیا بیان تو بہت ہی اچھا ہے انہیں رانچی کے اندر پریسکرسیو کہا جو میں نے دیکھا ایک ٹوٹر کے اوپر ایکس کے اوپر کہ ہمارے کو چاہ سو سیٹے اس لیے چاہیے کہ ہمیں ای ڈی اور سی بی آئی کو بھی مجبوث کرنا ہے انہوں نے ایک اور اشارہ کر دیا ہے سب سے یادہ وہ بولتے ہیں بڑے سٹرونگ کیس پرنسٹر ہیں تو ادھر سے اوپوزیشن کو ڈلکتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو جو آپ نے بات کی ہے کہ اوپوزیشن کے اندر کہہ دون کو انڈرکرنٹ ضرور ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم بی جے پی کو مجورٹی سے نیچے لانے کی کوشش کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہوں گے یا نہیں ہوں گے چار تاریخوں کو بتا رہے ہیں تو مطلب لوکل مددے ایسے حاوی ہو رہے ہیں کچھ انڈرکرنٹ چل رہا ہے کیا یہاں پر پردیپ سنگھ کیا چار سو پار کی جو یہ تال ٹھوکی یہ اُلٹی پرتی بھی دکھ رہی ہے بی جے پی کے لیے کہ بھئی ارے یہ سمویدھان بدل دیں گے کچھ ایسا انڈرکرنٹ جو چلا کیا اس کی اب دھمک بھی یا گونج بھی سنائی دینے لگی ہے اور اسی لیے تھوڑا اُتصاہیت دکھ رہا ہے ایوے پاکش پندیپ جی دو تین بات ایک تو اپوزیشن اینڈیکس آف اپوزیشن یونیٹی جو ہے میرا ماننا ہے کہ 2019 میں زیادہ بدل کیول چار راجزوں کی بار اتر پردیش سپا بسپا آر ایل ڈی کا آئلائیٹس بیہار میں جو ہے کانگریس اور آر جی ڈی کا آئلائیٹس کرناٹک میں آپ کو پتہ ہی ہے جی ڈی ایس اور کانگریس کا آئلائیٹس تھا اور مہاراست میں این سی پی اور کانگریس کا آئلائیٹس ایک سو چھانبے سیٹے ہو سیدھا سیدھا 2019 سے 2024 کے بیچ میں نریند موڈی نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے جنہوں نے 2019 میں ان کو ووٹ دیا تھا 2024 میں یہ سوچے کہ اب ان کو ووٹ نہیں دینا ہے 2019 سے 2024 کے بیچ میں انہوں نے اپنے جو وہ ایجنڈا ہے اس کے بہت سے مدعوں کو جو ہے وہ زمین پر اتارا ہے اس لئے 2014 اور 2019 میں ان کی پرپارمنس دیکھیں اور 2019 سے 2024 کے بیچ میں دیکھیں تو یہ سمدان پتل دیں گے اور ایک سہجتہ ایک ڈر کاما ہال جی دلیتوں میں ہو گیا ہے علپ سنکھکوں میں ہو گیا ہے یہ کوری کلپنا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوری کلپنا ہے سوال یہ ہے کہ کتنا نیچے تک پہنچا ہے یہ کتنا نیچے تک پہنچے گا کسی بھی پارٹی کا مدعہ وہ اس پر نیفر کرتا ہے کہ اس کا سنگٹھن کتنا پرواہ گی اس کے نیتا کی کتنی کریڈبلٹی اس کی نیتا کی بات پر کتنا لوگ بھروسہ کرتے ہیں یہ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو کسی بھی مدعہ وہ کسی بھی پارٹی کے نیچے تک لے جاتے ہیں کیا ایسا ہوا ہے میں آج یہ کہنے کی استطیق میں نہیں ہو کیا ایسا ہوا ہے یا ایسا نہیں ہوا ایسا سمبھاؤ ہے ہوا ہو ایسا سمبھاؤ نہیں ہوا لیکن پرو انکمبنسی اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر معاملوں میں کچھ اپوادوں کو چھوڑتے تو زیادہ تر معاملوں میں پرو انکمبنسی کا بھوٹا بہت شانک ہوتا ہے ہندو مسلمان کا مدعہ بھی کافی اچھلا بھائی سونا لے لیں گے چاندی لے لیں گے منگل سوتر لے لیں گے سارا آرکشن دے دیں گے مسلمانوں کو آج پردھان منتری کو یہ کہنا بھی پڑا کہ میں ہندو مسلمان نہیں کرتا پردھان منتری یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے یاد ہے ایک دن آپ کارکرم میں تھے جب راحل گاندھی رائے بریلی سے اپنا نامانکن بھر رہے تھے آپ نے باڈی لینگویج پر کومنٹ کیا تھا کہ ان کی باڈی لینگویج میں اتصاہ نہیں دکھ رہا پردھان منتری کی موجودہ باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے پردیب جی مجھے تو بہت زیادہ کانفیڈنٹ جتنے انٹرویو وہ انہوں نے دیئے ہیں اس بیچ میں دو تین دن کے بیچ میں اس میں ہر انٹرویو میں وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ دیکھ رہے ہیں اور پارٹی اور سنگٹھن جس طرح سے کام کر رہا ہے اس کے کانفیڈنٹ لیول میں کمی نہیں آئی زمین پر کچھ پریورتن بڑا ہو رہا ہو جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے یہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دو ہزار انیس میں جنہوں نے ووٹ دیا وہ چوبیس میں کیوں نہیں دیں گے ایک بار دوسرا جو ہے میں کہہ رہا ہوں پرو انکرمنسی کا ووٹر جو ہے وہ ہمیشہ سائلنٹ ہوتا ہے وہ پہلے سے تیہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کس کو ووٹ دینا ہے مدان کی تاریخ کا انتظار کرتا ہے گھر سے نکلتا ہے ووٹ دے کر چلا ہوتا ہے یہ پریورتن آپ کو اس میں دکھائی دیتا ہے تب ہی جب کوئی ایشو ہو تب اس طرح کی ارجہ دکھائی دیتی ہے جو دوہزار انیس میں بالاکورٹ سرائب کے بعد دکھائی دیتا ہے تو وپکش کوئی ایک نیرےٹیب موڈی کے قلاب کی اس لیے موڈی کو ہٹا دینا چاہیے یہ بنا نہیں پایا ہے موڈی کے مطلب کوئی کرنٹ نہیں دکھ رہا ہے پر وہ کیا ایسا کونسا انڈر کرنٹ ہے کہ وپکش اتنا اچھلتا گھوم رہا ہے دیکھیں وپکش کو جو بات دکھ رہی ہے وپکش کو پہلی بار لگ رہا ہے کہ یہ چناؤ دراصل مدداتا کا چناؤ ہو گیا ہے بڑی بڑی ریلیاں بڑے بڑے روڈ شو اور بگیاپن انٹرویو دعوے داریاں جو دونوں طرف سے ہو رہی ہیں میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ مدداتا ان سب سے ہٹ کے کچھ سوچ رہا ہے اور سوچ سمجھ کے ووٹ دے رہا ہے مدداتا اس بار ووٹ تو ساتھ چلر میں پڑے رہا ہے ایک دن تو مدداتا کو ووٹ نہیں ڈالنا ہے اس لیے شروع سے ہی اس طرح کا محول بنا ہوا ہے کہ جو راجنیتک دعوے داریاں ہیں پارٹیوں کی جو لفاجیاں ہیں وہ سب چھوڑ کے مدداتا اپنی طرف سے سوچ کے ووٹ دے رہا ہے اور میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ بھاجپا کے جو ایڈیلوجیکل ایجنڈا ہے بھاجپا کا جو جو انہوں نے موڈی جی نے پورا کیا ہے اس بیچ میں چاہے وہ کشمیر کا ہو چاہے وہ رام مندر کا ہو چاہے وہ گو رکچہ کا ہو چاہے وہ تین طلاق ہو یہ آئیڈیلوجیکل ایجنڈا کوئی بھارت کی عام جنتہ اور گریب جنتہ کا ایجنڈا ہے یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں بھارت کی گریب جنتہ اور عام جنتہ کا ایجنڈا ان کی زندگی کو کتنا سکھا مہت سرکاروں پر یہ چناو سمٹتا دکھ رہا ہے کہ بھئی مہنگائی ہے بے روزگاری ہے مجھے آرکشن کو ملتا ہے آپ نے دو سرویکشن جو دکھائے ہیں میں نے ان سرویکشنوں سے بہت سیکھا ہے ہو سکتا ہے میں نے گلش رکچہ پرابت کی ہو میں یہ ماننے کو تیار ہوں لیکن ان سرویکشنوں میں مکھ مکھ مدہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے اسی کے ساتھ میں کانگریس کی کوششوں سے اور کچھ بھارتی انتہ پارٹی کے نیتاؤں نے شروع میں جو بیان دیئے ان کی وجہ سے سمویدھان والا مدہ بھی بن گیا ہے جس کا کھنڈن کرنے میں بھاج پار نے بہت جور مارا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دے دیا جائے گا آرکشن چین کے بغیرہ سمویدھان نہیں بدلا جائے گا ہے لیکن لگاتار جس طرح راہول گاندی وہ اپنی سمویدھان کی کتاب اٹھا کر یہ سب بات بول رہے ہیں اور جو چرچہ ہو رہی ہے اس طرح سے تین بڑے مدے مرسل بولنے سے مانس بدل جاتا ہے ہم یہ نہیں بھول سکتے ہیں کہ سنگٹھن کی طاقت نہیں نہیں پردیم جی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں بی جے پی کی دیکھیں تو کانگریس کا تو سیوہ دن لام کی کوئی چیز بچی ہی نہیں میں پردیم جی کی بات سے بالکل سہمت ہوں جس پارٹی کے پاس سنگٹھن مجبوط ہوتا ہے وہ پارٹی اپنی بات زیادہ نیچے تک پہنچاتی ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وار چناؤ میں راجنیتک دلوں کی پہل قدمی اپنی جگہ ہے ان کے سنگٹھن کی پہل قدمی اپنی جگہ ہے کچھ مدداتا کی جو اپنی سوائتتہ یہ مان لینا کہ مدداتا کے سامنے جو پروسہ جاتا ہے اسی کھراک پر جندہ رہے گا اس کے پاس اپنا دماغ ہے ہی نہیں اپنے طریقے سوچے گا ہی نہیں کوئی ہے ہی نہیں اس کے پاس اپنی کوئی ایجنسی نہیں ہے مدداتا کے پاس یہ میں ماننے کے لیے تیار رہی ہوں یہ چناؤ مدداتا کا چناؤ ہے بہت دنوں کے بعد میں یہ چناؤ مدداتا کا چناؤ ہے اور جو اگر ہم تیجسوی کی بات کریں یا اب اکھلیش بھی پریانکا گاندی وہ مہنگائی بیروزگاری جو لوکل مددے ہیں آدمی سے سیدھے جڑے ہوئے مددے ہیں ان پر وہ ٹکے ہوئے ہیں میں کیول ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سارے سروے بتا رہے ہیں کہ پچاس فیزی سے زیادہ لوگ مان رہے ہیں کہ مہنگائی بیروزگاری کتنا بڑا مددہ ہے پردھان منتری کے بھاشن میں تو کبھی ان کا ذکری نہیں ہوتا ایک بھاشن میں کبھی ان کا ذکری نہیں ہوتا آخر کار کیوں وہ ایسے مددے اٹھا رہے ہیں جس سے یہ چیزیں چھپ جائیں ان کی اوپر چرچہ نہ ہو کیول وہ چٹپٹی جائکے دار رو جو ایک نیا جو شہوفہ لے آتے ہیں کبھی بھینس لے آتے ہیں کبھی کچھ لے آتے ہیں کبھی منگل سوٹر لے آتے ہیں انہی کی اوپر چرچہ ہوتا رہا ہے کہیں نہ کہیں بھاجپا کو لگ رہا ہے کہ اگر مہنگائی بیروزگاری پر ساری چرچہ اور بات ٹک گئی تو سارا ٹھیک رہا ہے انہی کے دروازے پر مہنگائی بیروزگاری تو پرمیل پرمیل پرمج ہر سال دکت ہوتی ہے ہر سال نہیں دیکھت ہوتی ہے 2019 میں جب یہ سوال پوچھ آیا تھا تو چار فیسدی لوگ بیروزگاری کو مددہ مانتے تھے آج پچھس فیسدی ستائیس فیسدی لوگ بیروزگاری کو مددہ مانتے تھے یہ ہر سال نہیں ہوتا ہے اسی لیے 2019 کے چناو سے یہ بھن چناو ہے یہ بھن چناو ہے پر آپ نے یہ بھی سوچا تھا کہ اسی چناو میں وہ وقت بھی آئے گا کہ وپکش یہ کہنے لگے گا آپ دو سو پار بھی نہیں کریں گے جہاں چار سو پار کی چار سو پار کوئی مانے نہ مانے پر یہ تو سب مانے بیٹھے تھے چناو میں مزا نہیں آ رہا پترکار بھی یہ کہتے تھے سرکار تو بنی جائے گی پر کیا کچھ بدل گیا ہے دیکھیں سندیب جب یہ چناو شروع ہوا تھا تو پبلک ڈسکورس یہ تھا میڈیا میں سب جگہ کہ چار سو آئیں گی کہ ساڑھے تین سو آئیں گی کہ پہنے چار سو آئیں گی دو سو بہتر کی تو باتیں نہیں ہوتی تھی کہ تین سو آئیں گی کہ دو سو بہتر پہنچ پائیں گی کہ دو سو بہتر پہنچ پائیں گی کہ دو سو بہتر آئیں گی کہ ایک سو چالیس آئیں گی مطلب بپکش نے بھی کہنا شروع کر دیا اور لوگوں میں بھی یہ ڈسکورس ہو گیا کہ کتنی آئیں گی ابھی بھی ساڑھے تین سو والے ساڑھے تین سو بھی کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ چپ ہو گئے ہو یا دعویر نہ کر رہے ہو لیکن پہلے تو صرف ایک طرفہ گونج تھی صرف تین سو ساڑھے تین سو پہنچ چار سو کی گونج تھی یا چار سو کی آپ دونوں طرف کی گونج دکھائی پڑ رہی ہے اب دو سو والے بھی دکھائی پڑ رہے ہیں آپ کو سنائی پڑ رہے ہیں اور ڈائی سو والے بھی سنائی پڑ رہے ہیں یہ جو چیکٹر ہوتی ہے تو راجنیتک بیانوں کی گونج ہے یا یہ زمین سے بھی کچھ آوازیں ایسی دکھتی ہیں مجھے لگتا میں اس کا اُلٹا سمجھ نیتاؤں نے جو بیپکش کہنا شروع کیا ہے یہ جو سارجنی چرچہ میں جب باتیں آئیں تب نیتاؤں کو حوصلہ بنا ہے بیپکشی نیتاؤں کو تب اخلیش یادو ممتا پنار جی اور اروند کے جریوال اور راہول گاندھی اور پرینکا گاندھی اور کھرگے جی کو یہ ہمت آئی ہے کہ وہ بھی نمبر دینے لگیں ورنہ وہ نمبر نہیں دیتے تھے شروع میں میں نے خود بھلکار جو کھرگے کا انٹرویو کیا میں نے ان سے بہت پوچھا کہ کتنی سیٹیں آئیں گی انہوں نے کہا جتنی سیٹیں جرورت ہوتی ہیں سرکاہ بنانے کے لیے بی جے پی کی اتنی سیٹیں نہیں آئیں گی پر یہ آپ پر بیپکش کا کوئی کرشما نہیں ہے یا یہ چناؤں لوکل ہو گیا یہ فائدہ دے رہا ہے چناؤں راستیہ فلک والا چناؤں تو نہیں دکھ رہا ہے میں پھر پیوار کہوں گا بھارتی انتہ پارٹی پردھان منتری جی اس چناؤں کو پوری طرح سے کینڈری چناؤں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لگاتار وہ جو مددے اٹھا رہے ہیں لیکن جنتا اور بیپکشی پارٹیاں اس کو ستھانی چناؤں بنا رہی ہیں بھی کینڈری چناؤں بنا رہی ہیں اور اس میں مہنگائی اور بیروزگاری اور سمیدان یہ بیپکش کے مددے ہیں اور مسلموں کو آرکشان اور سمپتی کا بٹوارہ کر دیں گے اور مسلمانوں کو دے دیں گے چھین کر کے یہ مددے بھارتی انتہ پارٹی کے ہیں آج بھی پردھان منتری جی نے اپنے بھاشنوں میں کہا ہے ہرائیک کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سارجنگ جیون میں ہندو مسلم نہیں کرتا ہوں اور جس دن میں کروں گا تو پھر میرا کوئی مطلب نہیں سارجنگ جیون میں رہنے کا ایک بچھی بات کہی انہوں نے پر یہ کیا پرانے بیانوں کو تھوڑا نیریکٹیو پلٹنے کے لیے پردھان منتری کا یہ بیان بہت اہم ہو جاتا ہے بہت اہم ہے اس لیے اہم ہے کہ ایک طرف ان کے ہی ایک بانسوڑا میں دیئے گا بیان کو لے کے چناؤ آیوگ بھی گیا چناؤ آیوگ نے بھارتینتہ پارٹی کے جے پی نڈا جی کو نوٹس بھی دیا ملکہ ارجن کھڑگے کو بھی نوٹس تھا اور جے پی نڈا کو بھی پارٹی کو نوٹس دیا گیا سٹار کیمپینر کو نہیں دونوں ہی جگہ ہے اور آج تک ہمیں یہ نہیں پتا اس کا ہوا کیا ہاں میں اس میں سمیں مانگا شاید ہاں وہ ساتھ تاریخ تھی ساتھ کے بعد کیا ہوا نہیں پتا کانگریس نے ریپلائی فائل کر دیا بی جے پی نے بھی شاید کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے سمیں مانگا تھا لیکن ابھی چناؤ آیوگ میں اس کا کیا کاؤگنیجنس لیا کیا سنگیان لیا یہ ابھی اس پسٹ نہیں ہوا یہ سامن نہیں آیا لیکن پردان مندری جی کا جو کل کا انٹریو ہے جو بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مہندو مسلمان بالکل نہیں کرتا میں نے مسلمانوں کی دباتی نہیں کی وہ بہت ماتپورن ہے وہ ایک طرح شیفٹ ہے ان کے سٹینڈ میں جو پرانا ان کا بانسوارہ سے لے کر کے اور وہاں تک کا جو لگاتار فوکس ان کا رہا آرکشن کو لے کر کے اور دیکھئے ہر بھاشن میں پردان مندری جی کہا رہا ہے ہم آرکشن ختم نہیں ہونے دیں گے سمیدان کو لے کے انہوں نے کہا کہ بابا صاحب امبیٹ کر بھی سمیدان میں سنشوتیں نہیں کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے جو بھارتی انتہا پارٹی کے اور تمام اسے جڑے ہوئے نیتاؤں نے شروع میں بیان دیئے وہ وارٹر ٹسٹنگ جیسے دیکھے گئے اور ان کا خندن کرنے میں بی جے پی نے دیر لگائی جن کا خندن کرنا چاہیے تو وہ ایک طرح سے چپک گئے اور راہل گاندی نے اس کو کتاب لے کر کے ہر سوا میں اٹھا کے کہنا شروع کر دیا تو وہ بھی ایک پہنے سے دیکھئے تالیاں تو بہت بجتی ہیں ایسے بیانوں پر یا کسی کو کوئی ڈر ہو خوف ہو چنتہ یہ لازمی ہے کسی کو بھی کسی بھی طبقے کو ہو سکتی ہے پر زمین پر تالیاں بجنا اور زمین تیار کرنا کی ووٹر آکھر آپ کو ووٹ دے گا اس پر سنگھنگا اس میں سنگھن کا بہت مہتوسہ ابھی وپکش کی کیا وہ تیاری بھی ہے تال ٹھوکنا ایک اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہے وہ تو ٹھوک ہی جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی میں سنگھن چناؤ لڑتا ہے وپکش کے ساتھ کیا ہے کہ امیدوار چناؤ لڑتا ہے یہ فرق ہے کیونکہ ان کا سنگھن کمجور ہے تو جہاں جہاں وپکش کا امیدوار مجبوط ہے اس کا سنگھن اپنا نجی اس طرح پر اچھا ہے وہاں اس بودھے کو ضرور لے جائیں گے جہاں سنگھن کمجور ہے وہاں دکھت آئے گی آپ کو جوڑنا چاہتا ہے میں دیروڈ جی کی بات نہیں جوڑنا چاہتا ہوں کانگریس کا کچھ راجیوں میں سنگھن کمجور ہے جیسے کہ اتر پردیش جیسے کہ بیہار لیکن جو چھتری شکتیاں ہیں ان کا سنگھن اپنے اپنے علاقے میں بہت مجبوط ہے جتنا بھاجپا کا مجبوط ہے اتنا ہی مجبوط ہے بھئی کہاں جو سنگھن کی بات کہہ جاری سماجبادی پارٹی سماجبادی پارٹی یا ٹی ایم سی کا جتنی بھی جتنی بھی چھتری شکتیاں ہیں ورنہ وہ ٹکیں گی کیسے وہاں ستہ میں ان کے سنگھن وہ جس مدلے کو چاہے وہ جنگتا تک پوچھا بیں گی چھوڑے کومنٹ آپ سے لوں گا لیکن منوج یہ تال ٹھوکنا آپ نے تو فلموں کی سکرپٹ بھی لکھی ہے یہ تھریلر سے کم نہیں ہے اس میں حقیقت کتنی کتنا فسانہ سنگیر مجھے لگتا ہے کہ چار سو پار کا نارا چناؤں سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا طبی پر اس نے اس کو سمدھان بدلنے جیسی بات کہہ کے جس طریقے میں راہل گاندی نے توان ساری سواہی سمدھان کی کتاب ہاتھ میں دیکھے جس طریقے میں اس کے بعد اس کو بی جے پی کی طرف سے لیکن بھی پھر آیا اس کو کہ دو سو بہت آنگی دو سو دستے بھی جب آنگی چیر سو بھی ایک سو پہ ستر بھی پوری نہیں ہوگی اور پھر بی جے پی نے چار سو کو رول آن کر دیا تو یہ پھر سے ایک بار یہ نارا سامنے آگیا میں آپ کو بتا دوں کہ جو اکتالیس سیٹیں بچی ہیں اس پر قریبا بیس سیٹوں میں پچھل لگاتا سے گھوم رہا ہوں اس وقت تمیٹھی میں ہوں کل رائے بری لی بلکہ سچ ہے کہ کرتا جو بی جے پی کا ہے وہ تھوڑا سا لی راشت بات ہم مہنگائی اور بی روزگاری کی ضرور کر رہے ہیں بلکہ آپ کے کنیکشن میں تھوڑی دکت آ رہی ہے پر اہم بات کر رہے تھے کہ زمین پر مددوں کی تو گونج ہونے لگی ہے بی روزگاری یا مہنگائی پر ربو تھوڑا سونگ سٹیٹس کی جو آپ نے چرچہ چھیڑی تھی میں کل اور پرسوں دو دن میں مہاراشت میں تھا اب مہاراشت ایک بڑا سونگ سٹیٹ ہے اور وہاں پر دراصل لڑائی راشتریہ مددوں کو نہ زیادہ توجہ دیتے ہوئے ستھانیہ مددوں پر آ گئی ہے کہ کتنی فیکٹریہ گجرات میں چلی گئی ہیں بی روزگاری کی وہاں پر بات دکھائی دے رہی اور ایک سمی کرن بنتے دکھ رہے ہیں کہ بھئی مراتھا بڑا ناراض دکھ رہا ہے انڈیے سے بی جے پی سے دلت کا ایک بڑا طبقہ بھی درفٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس میں مسلمان کا پٹ جوڑ دو تو ساتھی ساتھ انڈیے کے پکش کی بات کریں تو جو پچھڑی جاتی ہے اس کا ریکنسولیڈیشن بھی انڈیے کی طرف ہوتا دکھ رہا ہے تو راجعوار اگر ہم دیکھیں جیسے مہاراشت بھئی اٹالیس میں سے اکٹالیس سیٹے جیتی یہاں پر کتنا ڈینٹ پڑتا ہے یا برقرار رکھ پاتے ہیں یہ بہت مہت پون ہو جائے گا کی نہیں دی میرے سندیب اس دن بھی کہا تھا آج پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مہاراشتہ کے اندر لڑائی ایشیوز پہ میرے کو لگتا کم آپ ہو کے آئے ہیں پر انتو میری باتچیت ہوتی رہتی ہے وہاں پر وراثت کی لڑائی ہے کہ شیف سینہ اس کھدر ہیں اور شیف سینہ کھدر ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا لیسیٹ پارٹی یہ ایک طرف ہے آج کا روڈ شو دکھایا ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ نے دو تین دنوں سے نوٹ نہیں کیا جب بھی روڈ شو ہوتا ہے وہاں پر ہمیشہ موتی جی آپ ٹرک پہ چلتے ہیں تو انہیں نیچے لگتا سٹول کڑا کر دیا ہے پہلے وہ برابر تینوں نیتہ ہوتے تھے وہاں کے لوکل ادھیکش وہاں کے مکھے منتری بی جے پی ہمارے پردھان منتری بیچ میں ہوتے تھے کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا یو پی میں اس سے پہلے بھی دیکھا پردھان منتری کے لیے اونچا ایک سرکھا گیا جس کے باقی دونوں ساتھ میں جو کھڑیتے ہیں ان سے نیچے دکھائی دیتے ہیں تو پردھان منتری کو سب سے آگے رکھنا اور ان کو سب سے بڑا بنا کر کے رکھنا ہاں سٹیٹ کے اندر مہاراشٹرا کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرک کے اندر ان کا دو فٹ خط باقی لوگوں سے اونچا ہے تو پردھان منتری کو پرجیکٹ کر کے لوکل جو فیکٹرز ہیں جیسے میں نے کہا پوار ان سی پی لے کے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ کے نہیں ان سی پی کا جنڈا انٹری کا اپنے نشان اور سب کو لے لیا پرنتو ان سی پی کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ مدے نہیں وہاں جیسے وراست کی لڑائی ہے اصلی نکلی کی لڑائی ہے وہ زور مار رہی ہے تو الگ الگ راجیوں میں کیا الگ الگ مدے بھی بنتے دکھائی دے رہے ہیں یہ سوال بھی جوڑ رہا ہوں منوج لیکن آپ اہم بات کر رہے تھے امیتھی میں آپ ہیں وہاں پر کیا پا رہے ہیں زمین پر ہاں میں وہی بات پوری کر رہا تھا کہ چار سو کا مدہ آتا ہے ویپچ اس کو خمیدان سے جڑا بتاتا ہے چار سو کا مدہ گائب ہو جاتا ہے اور ویپچ اپنی سیٹیں نہیں بتا کر بھاچپا کی سیٹیں بتانے لگتا میں پچھلے سترہ اٹھارہ سیٹوں سے ہو کے آیا ہوں کل رائی بریلی تا آجا میٹھی ہوں فیلڈ پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاں دپرس ہے بی جیتی کا کار کرتا لیکن بیروزگاری یا مہنگائی کے مدے پر بات تو ہو رہی لیکن اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ رائی بریلی یا میٹھی یا باندھا اس طرف کے پورے علاقوں میں جہاں چھپر تھے وہاں پکی چھتے آتی آئیوشمان کارڈ کے بارے میں میں آن فیلڈ بات کر رہا ہوں گراؤن سیرو پر کھڑا ہو کے آجا آپ سے یہ بات کر رہا ہوں میں ٹیبل پر بیٹھ کے آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کی بات ہو رہی ہے ہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ نراشہ ہے موڈی نہیں تو کون تو یو پی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیش میں موڈی اور پردیش میں یوگی یہ کومبینیشن یو پی میں بہت اچھا بندہ ہے آپ دیکھئے گا مارجن کم ہوگا سیٹے ضرور کم ہوگی لیکن پھر بھی یہ مدی گرم ہے فیلڈ پر اور یہ مجھے بی جے پی کے پچھ میں زیادہ جاتے دکھائی دے رہے ہیں ہاں ہو سکتا دوہزار انیس والا ریزلٹ نہیں ہو لیکن پھر بھی یو کہہ دینا کہ سو سیٹے نہیں آئیں گی یا دیڑھ سو سیٹ نہیں آئیں گی مجھے یہ ویسے ہی گمک لگتا ہے جس دن چار جن کو ہمارا آپ کاؤنٹنگ میں بیٹھے ہوں گے اور آپ کاؤنٹنگ والے دن ہوں گے تب بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے سندید کی روک جائیے ابھی ریزلٹ پورے تو آ جانے دیجئے تو یہ اس طریقے کا گمک ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مدہ پیلڈ پر دوسری باتیں چل رہی ہیں ٹوائلٹس کی بات چل رہی ہے گھروں کی بات چل رہی ہے آئیوشوان کارڈ کی بات چل رہی ہے ایک سممان بھی ملتی ہے اس کی بھی بات چل رہی ہے یہ گراؤنڈ زیرو پر بیٹھ بیٹھ کے جہاں جہاں میں نے چرچائے کی اور جاتی سمی کرنے ایک بیس سیکنڈ میں جواب چاہوں گا کیا جاتی سر پھر سے اٹھا رہی ہے دیکھیں دھننجے تو آ گئے بی جے پی کے ساتھ راجہ بھئیہ نے تھوڑا دوسرا کھیل کر دیا تین سیٹوں پر سمرتن سماج وادی پارٹی کو دے دیا ہے جاتی کتنا بڑا فیکٹر بن رہے ہیں بیس سیکنڈ میں پلیز جاتی سمی کرنے میں تھاکور اتر پردیش میں بلکل ناراض نہیں ہے پچھڑا دلیت تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو رہا ہے ہنڈرٹ پرسنٹ ہو رہا ہے اور اسی کا نقصان بی جی پی کو ہوگا کیونکہ یہ وہ ادھر ادھر تھوڑا خسک رہا ہے کیونکہ یہ چناؤ اس بار دھرم سے ٹوٹ کے جاتیوں میں آ چکا ہے تو چناؤ تھریلر ہے یہ اور نئے نئے سمی کرن بن رہے ہیں نئے نئے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں حقیقت تو چار جون کو سامنے آئے گی آپ کی ہزاروں کی تعداد میں رائے ہمیں مل رہی ہے کچھ دکھائی کچھ اور آپ سے ساجہ کروں گا تو چرچہ ہو رہی تھی اب دعوے کیے جا رہے ہیں بی جی پی نے چار سو پار کا نعرہ لگایا آپ کانگریس کہہ رہے ہیں یہ دو سو پار بھی نہیں کر پائیں گے ایک سو پچھان میں کہہ رہی ہیں ممتہ اب یہ حقیقت ہے یا مونگیری لال کے حسین سپنے ہیں انور شمین دھنباد واسی ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس بار کے چناؤ میں سائلنٹ ووٹرز کی بھومکہ اہم ہوگی جو یہ خاموشی چپی ساد رکھی ہے چناؤی نیتہ تو تال ٹھوکتے رہیں گے من میں کیا ہے اسی کتھا ہم آگے بھی لیتے رہیں گے آج اتنا ہی نمسکار